بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم معزز ناظرین و سامین امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خورم رکھے اور آپ لوگوں کی تمام تکالیف پریشانیوں کو دور فرمائے آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اسلام میں وٹہ سٹہ کی شادی کے بارے میں کیا احکام ہیں امید کروں گا کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب پیارے دوستو وٹہ سٹہ سے مراد ایک گھر والے اپنی بیٹی کی شادی جس لڑکے سے کرتے ہیں اس کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں یعنی دونوں طرف سے رشتے لیے جاتے ہیں اب اگر تو یہ کہا جائے کہ حق محر نہیں دیا جائے گا یہ لڑکیاں ہی ایک دوسرے کا حق محر ہیں تو پھر یہ جائز نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کیا جائے کہ دونوں طرف برابر برابر حق محر رکھ کر کہہ دیں کہ ایک دوسرے سے لینے کی وجہے برابر برابر ہو گیا مثلا دو دو ہزار پہ دونوں کے لیے متین کیا بعد میں کہہ دیا لینے دینے کی ضرورت نہیں برابر ہی ہے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ اس طرح کیا جائے گا کہ دونوں لڑکیوں کی ڈیمانڈ کے مطابق حق محر ہوگا اگر متین نہ کیا تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس خاندان کی باقی عورتوں کا حق محر کتنا ہوتا ہے اس حساب سے دے دیا جائے گا اگر دونوں طرف سے لڑکیوں کی ڈیمانڈ کے مطابق حق محر دے کر نکاح کیا تو شرعی طور پر درست ہوگا باقی اس کے فوائد تو بہت کم ہیں نقصانات بہت زیادہ ہیں کیونکہ وٹا سٹا کی شادی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں دینی تعلیمات کم ہونے کی وجہ سے نقصانات زیادہ ہوتی ہیں ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کا گناہ ہے بلکہ ایک طرف کوئی مسئلہ بن جائے تو دوسری طرف والا لڑکا اپنی بہن کی غلطی پوچھے بغیر اپنی بیوی پر بھی وہی عمل کرتا ہے جو دوسری طرف اس کے بھائی نے کیا ہوتا ہے ایک طرف طلاق ہو جائے تو دوسری طرف بے گناہ ہونے کے باوجود طلاق دی جاتی ہے یعنی حقیقت کو نہیں دیکھا جاتا بس عمل کا رد عمل ہوتا ہے اس طرح ایک لڑکی کی زندگی اس کے کرتوتوں کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے جبکہ دوسری ایک طرف بے گناہ لڑکی کی زندگی برباد کر دی جاتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو دوستو اس سے بہتر ہے کہ وٹہ سٹہ سے پرہیز کی جائے تاکہ زندگی سکون سے گزر سکے نیک دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ